اللہ ہوا اللہ ہوا اللہ ہوا اللہ حسین کو سمجھنا ہے تو علم سے سمجھو حسین جہالتوں میں سمجھوئے نہیں آتا اس لیے کہ وہ جاہل تھے جنہوں نے ختل کیا علم ہوتا تو کبھی ختل نہیں کرتے اس لیے کہ جہالت اندھیرہ ہے علم نور ہے امام علی کی ایک سینگ امام علی کا ایک سینگ مجھے یاد آئیں میرا مولا کہتا ہے میرا مولا کہتا کہ اگر علم کو غور سے سننا ہے یوت کو بڑھا اگر علم کو لینا ہے نولیج کو لینا ہے اور وہ نولیج وہ علم اگر کسی منافق کے پاس بھی چلی گئی تو جاؤ اور لے لو اس لیے کہ یہ تمہاری کھوئی ہوئی میراس ہے جو چلی گا یہ تمہاری میراس ہے امام علی بودے وہ تمہاری میراس ہے جہالت نہیں ہے تمہاری میراس علم تمہارا میراس ہے اور جتنا علم آئے کا میں وہ ہی کہتا تھا یوت کو کہ خالی گھر بیٹھ کے بیس کر کے زندگی مت گزارو امام علی اپنے شیعوں کو زمین پہ دیکھنا نہیں چاہ رہے امام علی اپنے شیعوں کو یہاں دیکھنا چاہ رہے آج کے دور میں امام علی بولتے ہیں امام علی کا جملہ اگر تم ایکزسٹ کرنا چاہتے ہیں تم زندگی کو گزارنا چاہتے ہیں تم دنیا میں رہنا چاہتے ہیں جمل اس خورت سے سنو دنیا میں رہنا چاہتے ہیں تو اتنے علم کو حاصل کرو کہ بڑی بڑی حکومت تمہاری موتاج ہو جائے اگر آج تم زندہ رہنا چاہتے ہیں میں یوت کو بھر رہا زندہ رہنا چاہتے ہیں تم صرف اپنی زندگی میں یہ نہیں کہ میں ایک position پر آجیا clerk ہوں counter پہ ہوں sales میں ہوں بس یہ ہی میری life ہے نہیں تمہارا target company کے CEO رہنا تمہارا target president of the company رہنا تم یہاں رہ گے تو you can do wonders تم لوگوں کی مدد کر سکتے مدد سے حسین کر سکتے ذکر حسین کو promote کر سکتے ورنہ کہا یا رہ گے تو ہمیشہ یہی رہ گے ہمیشہ آگے بڑھنے کی کوشش کرو کام کرنے کی کوشش کرو تم کسی company کے CEO بن جاؤ کسی company کے president بن جاؤ تو تم ایک ہزار آدمی کو job دے سکتے میں تو کبھی انڈیا میں مدد سے پڑھتا ہوں تو میں بولتا ہوں بھائی سنو مدد میں میں آیا تو دو سو بائکس کھڑی ہوئی تھی باہر میں نے کہا یہ دو سو بائکس کیوں کھڑی ہوئی ہیں کب تک بائکس پہ گھومو گئے مرسیڈیز میں گھومنا نہیں چاہتے رولز میں گھومنا نہیں چاہتے اگر یہی دو سو رولز رویس کھڑے رہتے ہیں بی ایم کھڑے رہتے ہیں تو لوگ چلتے چلتے پوچھتے کہ یہاں کون آگیا جو اتنی بڑی بڑی گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں تو then you can say یہاں ذکر حسین ہو رہا تو وہ پوچھتا who is حسین کیا بولا گیا آپ سمجھیں میری باہر وہی بائکس پہ کھڑے گا تو کوئی پوچھے گا بھی نہیں میں ایک مثال دے رہا آپ کو یہاں کھڑے گا تو کوئی پوچھے گا بھی نہیں تم کو میں یوت کو بتا کہ سب سے پہلے چیز دیکھیں آج پہلی مددس ہے میرا میں سب انٹروڈیکشن دے رہا ایڈوکیشن سب سے بڑی چیز جتنا تم ایڈوکیشن حاصل کروگے امام سمجھ جو آتا رہے گا کربالا والے سمجھ جو آتا رہے گا لیکن آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراں سبسکرائب کیجئے ساتھی بیل آئیکن پر ٹک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز چہون وقتن فوقتن آپ کے لیے اس چینل پر پلوڈ کرتے ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں